نمشکار سنگیترز کچن میں آپ کا سواگت ہے یہ دیکھئے میرے پاس ہے کچھ لیفٹ آور آلو کی سبزی اکثر ہمارے پاس سبزیاں بچ جاتی اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو یہ آلو کی بہت ہی سوادش سبزی بنی ہوئی ہے جس میں پیاز لیسن ادھرک ٹماٹر سب ڈالائیں اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں یہ ہرا دھنیا اور تھوڑی سی یہ ہری مرچ بس یہ ملائیں گے اور یہ جو میں نے مشنن تیار کیا ہے آپ کچھ بھی اپنا فیوریٹ لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی فیلنگ یوز کریں لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں جو گھر میں چیزیں بچ جاتی ہیں اس کا ایک جھٹ پٹ سنیک بن کے ہوگا تیار تو دیکھئے میں نے یہ پاپڑ لے لیا اس پاپڑ کو میں ایک منٹ کے لیے پادی میں بھگاؤں گی اور پھر میں دوسری سائٹ سے بھی اس کو اس طرح سے بھگا لوں گی ہمیں یہ بہت جلدی ہلدی یہ پروچیس کرنا پڑتا ہے تو یہ دیکھئے اب میں کیا کروں گی اس کو یہاں پہ اس طرح سے اس کو سپریڈ کر دیں گے اور پھر یہ جو گیلا حصہ ہے اس کو ہم اس طرح سے ٹرن کریں گے اس کو بھی ہم اس طرح سے ٹرن کریں گے بہت ہی سوادشت اور بڑھیا جھٹ پٹ بن کے ہوگا یہ تیار کہیں سے ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں کیونکہ ہم اس کو ابھی بھی ریپنگ پوزیشن میں ہی ہیں یہ دیکھئے یہ ہو گیا کتنا پیارا لگ رہا ہے تو اسی طرح سے میں اور پاپڑ اپنے رول بنا لوں گی اور پھر آپ سے ملتی ہوں اب دیکھئے میں ایک اور پاپڑ کو اس طرح سے لے رہی ہوں اور یہ اس طرح سے ٹرن کر دیا believe me اتنا اچھا لگے گا یہ بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کو نیٹلی فولڈ کریے میرا پاپڑ تھوڑا چھوٹا ہے اگر آپ کا پاپڑ بڑا ہو تو آپ اور اچھا اس کو بنا سکیں گے اس طرح سے یہ رول بنتے جائیں گے اور جھٹ پٹھا میں بنانا ہے کچھ اس پرکار سے یہ دیکھیں ہے نا نیٹ بڑھیا سا بن کے ہو گیا تیار تو میں نے پین میں اوائل ڈال کے اس کو شیلو فرائی کرنے کے لئے تیار کر لیا ہے چلیے چلتے ہیں اب گیس کی طرح اس کو فرائی کرنے کے لئے یہ دیکھیں میں نے اوائل گرم کرنے رکھ دیا اور اب اس کو ہم جھٹ پٹ بنائیں گے آپ کو پتا ہے پاپڑ بہت ہی جلدی سکھ جاتا ہے اس لئے یہ جھٹ پٹ بن کے ہونا چاہیے بلکل ریڈی ہو جواب کا تب ہی آپ پین کو چڑھائیے اور پھٹا پھٹ اس کو بنانے کے لئے رکھ دیجئے اس میں پکنے جیسا کچھ ہے نہیں پاپڑ ہو جائے گا جھٹ پٹ سے تیار اور آپ دیکھیں گے لا جواب ایک سنیک آپ کا بن کے ہوگا تیار تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم کرارہ بن کے ہوا ہے یہ تیار اور اندر جو ہے سٹفنگ وہ تو ہے ہی بڑھیا تو آج کے بعد کبھی پریشان مت ہوئیے کہ کوئی سبزی آپ کے ہاں بچ گئی تو اس کا آپ کیا کریں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ رونز تو بس اب یہ پلیٹنگ کے لئے ہیں تیار آپ نے دیکھا نا کتنے جھٹ پٹ بن کے ہوئی ہے تیار چیز اور گھر کی چیز کو یوٹلائزنگ کر لیجئے اگر آپ اس میں پنیر سوس کی فلنگ ڈالیں گے تو بچے اور بھی سواد کے ساتھ کھائیں گے تو چلیے یہ تیار ہے چلتے ہیں ہم پلیٹنگ کی طرف یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو سرپ کرنے والی ہوں بہت ہی جادہ سوادشت اور یمی یہ سناک بن کے ہوا ہے تیار آج کے بعد یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ آپ خود دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور ساتھ میں میں ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا دھنیا جسٹو کارنش اور ہو جائیے تیار کھائیے اس کو آپ سوس ہرے دھنیا کی چٹنی کے ساتھ اور مجھے بتائیے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگ جسی stolenی لگ ساتھ آپ آیچیں کیوں کی دیکھے آپfast مке کےali محام ہاں کرسکر دیکھے ڈال Charlie موسیقی